موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی ہماری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی انٹرسٹنگ سی ویڈیو جس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کی دس بڑی نشانیوں کے بارے میں جن کے پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی حضرت خسیفر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قیامت کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ دس نشانیاں پوری نہ ہو جائیں حضرت خسیفر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان دس نشانیوں کے بارے میں بتایا جن میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یاد رہے کہ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے لیکن قیامت کا جب دور بہت نزدیک ہوگا تو سورج مغرب سے نکلے گا یعنی کہ سورج مغرب سے جب نکلے گا تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت بہت نزدیک ہے قیامت کی نزدیکی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ دابت الارض کا نکلنا یعنی یہ ایک عجیب و غریب جانور ہوگا جو کہ زمین سے نکلے گا اور فصاحت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے گا اس کے پاس دو پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ جس سے وہ ہر مومن کے چہرے کو منور کرے گا اور اسے جنت کی بشارت دے گا اور ایک حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی جس سے وہ کافروں کے ماتے پر سیاہ دھبا لگا دے گا اور ان کو جہنم کی بائید سنائے گا اس کے ساتھ ہی تیسری نشانی جو بیان کی گئی ہے وہ ہے دجال کا نکلنا جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ پوری دنیا کی سیر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے کیونکہ یہاں اسے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا یہ جہاں جائے گا لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے لوگوں کو مردہ زندہ کر کے دکھائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ ہوگے گی جو جو یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ صرف محض آنکھوں کا دھوکہ اور جادو ہوگا اس کے وہاں سے جاتے ہی سب بلکل پہلے جیسا ہو جائے گا اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بتائیں آپ کو چوتھی نشانی کے بارے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا این اس وقت جبکہ نماز فجر کی امامت ہو چکی ہوگی آپ اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر کھڑے ہوں گے اور وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے پاس نزول فرمائیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی پانچویں نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ حضرت نو علیہ السلام کے سابزاد یافس کی اولاد میں سے ہے یاجوج اور ماجوج دو قبیلوں کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حولیہ کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے ان کے قد چھوٹے ہوں گی اور ان کے چہرے چھوڑے ہوں گے اور قرآن پاک میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت زلکرنین یاجوج اور ماجوج کو ایک دیوار کے اندر قید کیے ہوئے ہیں جب وہ نکلیں گے تو اپنے سامنے والی ہر چیز چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ چرند ہے پرند ہے انسان ہے سب کچھ کھا جائیں گے حتیٰ کہ وہ دریا کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے چھٹی نشانی جو ہے وہ ہے دخان یعنی کہ دھوئے کا نکلنا ساری دنیا میں دھوئے بہت زیادہ پھیل جائے گا اور زمین میں دھس جانے کی تین بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ تل عرب میں اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ یہ ملک یمن سے نکلیں گے تمام لوگوں کو میدان حشر کی طرف حق کے لیے لے کر جائے گے یعنی ناظرین یہ بالکل آخری نشانی ہوگی جس کی پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی جمعہ کا دن ہوگا پوری دنیا پر کوئی نہیں رہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سمندر ایک دوسرے سے مل جائیں گے نیز خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی رہے گی صرف اللہ پاپ کی ذات زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات ہمیشہ قائم و دائم رہے گی کیونکہ وہ عزل سے لے کر عبد تک رہنے ہیں اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے تو اللہ پاک جب چاہیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے وہ سور پھونکیں گے اور تمام مخلوقات دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکلے گی کافر کہے گا یہ تو بہت سخت دن ہے اور مومن کہے گا شکر ہے اس پاک رب کا جو ہمارا پروردگار ہے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت نصیب کرے اور موت سے پہلے نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین یا رب العالمین اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال دعاوں میں رکھیے سب کو یاد فی ایمان اللہ